قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَنْ اَفْلَحَ بِعْدِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَفْشِرُوا بِبَئَيَكُمُ الَّذِي بَعَيَاتُمْ بِهِ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں نے پڑھی سورہ توبہ کے اندر بہت سی آیتیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ذکر کی گئی ہیں منافقوں کے علامت، سچے مسلمانوں کے علامت صحابہ کے قربانیاں، اللہ کے رسول کے قربانیاں یہ سورہ توبہ کے اندر بہت ساری باتوں کا ذکر ہے سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ نحل ہے اور سورہ غافر ہے یہ سب وہ کتنی سورت ہیں جن کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں اگرچہ قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر سبق ہے ہر سورے کے اندر ہمارے لیے درسہ عبرت ہے لیکن خاص کر چند آیت اور سورتوں کے اندر زیادہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا ہے من المؤمنینہ مسلمانوں سے ان کی جانوں کو بھی ان کی مالوں کو بھی یہ وعدہ کیا اللہ نے کہہ اس سے جان اور مال کے بدرے اللہ ان کو جنت دے گا یہ مسلمان کون ہیں اللہ کے راستے میں جیاد کرتے ہیں کبھی دشمن کو مارتے ہیں کبھی دشن کی مار کے زد میں آ کے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اللہ کے وعدے کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے لہذا مسلمانوں تم نے کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں کیا بہت بڑے فادے کا سودہ کیا ہے لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان مالوں کو بھی خرید لیا جانوں کو بھی خرید لیا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت میں نے بتایا ایک سو گیارہ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ نے ہم کو جان دی جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت بولنے کی قوة سب اللہ کی دی ہوئی ہے تو گویا آئیے ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں اللہ کی جان بھی امانت ہے مال بھی امانت ہے کان آنک دل سب امانت اللہ جب مانگے دے دینا اب دینے کے بعد انعام دینا ہے کیا ارے میں اپنی چیز واپس لے رہا تم کو انعام کیا دوں گا لیکن اللہ کا قانون ذرا الگ ہے اللہ کا قانون الگ ہے اللہ اپنی چیز لے کیا ہم کو انعام دیتا ہے یہاں خریدنے بیشنے کا معاملہ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے نہیں خرید لیا اللہ نے خریدنے بیشنے کی بات اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اسی باتیں کہتے ہیں دل سکون خوش ہو جائے اتمنان حاصل ہو جائے اللہ دن کو فرماتے ہیں اللہ تعالی اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی حالانکہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا جان بھی اللہ کی دیوی پھر اللہ خریدتا ہے اس کو سبحان اللہ کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے بندوں سے اچھا یہ جان بھی مال بھی جان کتے دن رہتی ہے دنیا میں سو سال دو سو سال پچاس سال دو سال ایک مہنا ایک گھنٹہ مختلف کسی کسی کو تو ہزار سال بھی ملی جیسے نوہ علیہ السلام ہے اور اسے بھی زیادہ کسی کو ملی ہو تو اللہ کو معلوم لیکن ختم ہو جائے گی ایک ہزار سال کے بعد ایک ہزار دو سو سال کے بعد مال بھی کتنا کما کے رکھو ختم ہو جائے گا یا تو تمہاری زندگی میں تم ختم کر دو گے یا تمہارے بعد آنے والے تمہارے وارثین تمہارے بچے وہ تمہارے مال کو ختم کر دیں گے یہ فانی مال فانی جان فنا ہونے والے جان فنا ہونے والا مال یہ اللہ نے خرید لیانا بدلہ کیا دیا لا فانی جنت لا فانی جان لا فانی نعمت اللہ دنیا میں تو موت آئے گی لیکن آخرت میں موت نہیں آئی موت کو موت آ جائے گی موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے قیامت کے دن دنبے کی شکل میں بڑے بکرے کی شکل میں موت آئے گی اس کو زبا کر دیں گے جنت والے بہت خوش جانن والے بہت روئیں گے اب تو مرحی نہیں سکتے موت کو بھی موت آ گئی اللہ دیکھیں اللہ تعالی فانی چیز لے کے لا فانی عبدی چیز ہم کو دیتے ہیں سبحان اللہ بیاننا لہم الجنہ وعدہ اللہ کہیے کہ اللہ تعالی ان کو جنت دے گا اب اس جان کو جو اللہ کی امانت ہے اللہ جہاں بولے وہاں خرص کرنا جہاد کو جاؤ جانا اللہ جہاں چلے جائے گی کس کی جانے جی وہ وہ تو اللہ کی جانے اللہ مانگتا ہے تو نہیں دو گئے اللہ پر دینا اسی لئے ابو تعالی ایک صاحب ہی تھے ان کی بیوی امہ سلیم تھی امہ سلیم مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے شوہر مارے گئے تھے شہید ہو گئے تھے احد کی لڑائی میں تو ابو تعالی نے ان سے شادی کرنا چاہے امہ سلیم سے ابو تعالی کافر تھے نکاح کا پیغام دیا عدد کے بعد امہ سلیم نے کہا تم کافر اور میں مسلمان ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے تم اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ابو تعالی مسلمان ہو گئے امہ سلیم نے شادی کر لی بہت خوبصورت بھی تھی تو یہی مہر بھی ان کا اسلام قبول کرنا مہر الحمدللہ کیسے کیسے قربانیں دیں ہماری مائیں لا حبت اب دونوں میں بڑی محبت تھی بچہ پیدا ہوا بہت محبت بہت پیار بچے سے بچہ بیمار چاہا ابو تعالی کو باہر جانا تھا بی بی کو تعاقید کر کے گئے کہ بچے کا خیال رکھو آؤں گا میں شام کو آئے بچے کا انتقال ہو گیا تھا آکے پوچھے امید سلیم بچے کا کیا کہا بہت اچھا ہے پہلے سے بہت اچھا ہے بہت خوش ہوئے بچے کوئی قیفت ان کو معلوم نہیں کھائے پیئے سوئے صحبت کیا سب کچھ کیے صبح صبح اللہ کے رسول امید سلیم نے کہا ابو تعالی بچے کو کفند دفندے کے قبر میں لے جا کر سلانے کا انتظام کرو پریشان ہوگی ابو تعالی رات کیوں نہیں بتائے تو میں آئے تو تم نے نہیں بتایا جا امید سلیم کے پیٹ میں آگیا امید سلیم نے جب ابو تعالی سے کہا تو کہا ابو تعالی اگر کوئی آدمی پہلے بچے مر گئے نہیں بولے پہلے کوئی مسئلہ پوچھے ابو تعالی اگر کوئی آدمی ہمارے پاس لائے آمانت رکھے چند دن کے بعد آ کر چند سال کے بعد آ کر مانگے تو دینا کی نہیں دینا کہا دینا نہ آمانت نہ وہ اسے ہی کہا تمہارے بیٹے کی جان بھی اللہ کی امانت ہے اللہ مانگا دے دی ہو تب معلوم آکھا بچے کا انتقال ہوا تو ہماری جانے اللہ کی امانت ہے اللہ مانگے تو دینا جس راستے سے بھی مانگے دینا بیمار پڑھ کے مانگے تب بھی دینا جہاد کے میدان مانگے جب بھی دینا بیپر کرتے ہو مر کے جب بھی دینا جان اللہ کی یقاتلو نا فی سبیل اللہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جان اللہ کی امانت جب جانا تب ہی یہ کھنٹہ پہلے بھی نہیں یہ کھنٹہ بات بھی نہیں یہ ایک منٹ پہلے بھی نہیں یہ ایک منٹ بات بھی نہیں جان اسی چیز ہے یہ لوگ دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں دشمنوں کیا تو مارے بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کو جو ہے جو لوگ بچ جاتے ہیں کبھی بزدل نہیں ہوتے کبھی پستہ امت نہیں ہوتے فرمایا اللہ تعالی نے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی سب اللہ کا وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جہاد فرض ہوا اس سے پہلے جہاد نہیں تھا جو قومیں اپنی انبیاء کو ستاتی پریشان کرتی ایمان نہیں لاتی تو انبیاء اکرام اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا جیسے انہوں علیہ السلام کے قوم کے آیا سمود قوم پر آیا آت قوم پر آیا لوت قوم پر آیا ان سب پر عذاب آیا جہاد نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جہاد فرض ہو گیا اس لئے اللہ تعالی نے تورات کا ذکر کیا انجیل کا وہاں بھی اللہ تعالی نے مجاہدین کو اسے خوشخبری سنائی ہے ان کے لئے پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا دنیا میں کوئی وعدہ کرتا ہے کبھی اس کو پورا کرتا ہے کبھی مکر جاتا ہے کبھی جو ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن اللہ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا نا تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ پر پورا پورا بھروسہ یقیق ہے لہذا مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ تمہاری فانی چیز کو لے کے مجھے دے کے تم نے لا فانی چیز حاصل کر لی تمہاری جان اور تمہارا مال جو فنا ہونے والا تھا وہ دیا اور ہمیشہ رہنے والی جنت تم نے حاصل کر لی اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نام کو فرمائی لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھیں اپنا نہ سمجھیں اگر سے کہ ہمارے جسم میں ہماری جان ہے لیکن اللہ کی دیوی ہے اللہ جب چاہتے اس کو لکا لیتے ہیں مال پر ہم کو غرور فخر نہیں ہونا چاہیے دیا ہوا مال اللہ کا ہے اللہ کے راستے میں خرص کرتے رہنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے باقی دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور کامیاب مسلمانوں کی صفات کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے وآخری داوانا اللہ حمد اللہ رب العالمين